بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآنی وظائف چینل میں خوش آمدید آج میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کا بتایا ہوا اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے ایک طاقتور عمل لے کر حاضر ہوا ہوں میری وہ بہنیں اور بھائی جو کہ اپنی اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں جن کی اولاد فرما بردار نہیں ہے ان کا کہا نہیں مانتی ہے تو وہ یہ عمل ایک تفہہ میرے بتائیں گے طریقے کار کے مطابق کر لیں یقین کیجے میں آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے بچے چاہے چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں وہ آپ کے انشاءاللہ تعالی فرما بردار ہو جائیں گے اور آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہو جائیں گے میری بہن اور بھائیوں اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ تڑا تڑا کے جتن کرتے ہیں اور اگر اولاد راہ راست پر نہ ہو یعنی نافرمان ہو اور بروقت اصلاح کی کوشش نہ کی جائے تو ایسی اولاد زندگی بر کا روگ بن جاتی ہے والدین کے حکم کی تعمیل نہ کرنے والی اولاد کے رنج سے اچھا بلا انسان پریشان ہو کر بہت سے غلط اقدامات اٹھاتا ہے بعض دفعہ کم تلیم یافتہ اولاد دیاں جن کی صحبت اچھی نہ ہو وہ جرائے میں ملوث ہو جاتی ہے اور نشے بھی کرنے لگتی ہے اور جب بندہ نشہ کرنے لگ جائے تو اسے کسی اچھے بری کی تمیز نہیں رہتی کیونکہ نشہ ہر بڑائی کی جڑھے اس نشہی اولاد کی وجہ سے گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے کیونکہ ایسی اولاد خود تو کوئی کام کرتی نہیں ہے الٹا والدین اور گھر والوں پر بوجھ بن جاتی ہے بہت سے والدین ایسی اولاد کی ہاتھوں مارے بھی جاتے ہیں لیکن کئی صورتوں میں پڑی لکھی اولاد کے ہاتھوں بھی والدین کو تکلیف اٹھانا پڑتی ہے یہ کتنی افسوس اور شرم کی بات ہے کہ وہ والدین جنہوں نے پال پوز کر اپنے موں کا لکمہ اولاد کے موں میں ڈال کر اسے پالا ہوتا ہے وہی ان کے بڑھاپے کا سہارا نہیں بن پاتی والدین کو چاہیے کہ وہ خود ایسے حالات پیدا نہ ہونے دیں اگر اولاد میں گستاخی اور نافرمانی کا روایہ دیکھیں تو فوری اللہ سے رجوع کریں اور یہ عمل آپ شروع کر دیں اب آپ نے کرنا یہ کہ یہ جو وظیفہ اس کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ آپ نے کرنا ہے آپ نے یہ عمل عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی عمل کر سکتے ہیں اثر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد بھی فجر کی نماز کے بعد بھی ان تینوں اوقات میں فجر اثر اور عشاء ان تینوں نمازوں کے قاتل میں جو بھی آپ کو بہتر لگے آپ اس نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام یا نافیو یا نافیو اس نام کو آپ نے اکتالیس سو مرتبہ چار ہزار ایک سو مرتبہ اکتالیس سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یہ عمل آپ نے اکیس دن تک کرنا ہے اور پانی پر دم کر کے آپ نے وہ پانی بچے کو پلا دینا ہے یا کسی بھی میٹھی چیز پر جو ہے آپ دم کر دیں یا کوئی کھانے والی چیز پر پھونک مار کے وہ کھانا جب بچوں کو کھلا دیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کی اولاد جو فرمبردار ہو جائے گی نیک ہو جائے گی اور آپ کی ارباد مانے کو تیار ہو جائے گی یہ عمل لاکھوں لوگوں کا عزمیہ ہوا عمل ہے جس نے بھی عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی ضرور عطا کی تو یہ عمل آپ لازمی کریں اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں جزاکو